موسیقی اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد ربع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اس مہینے میں حضور علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی ہے عام طور پر ربع الاول کا مہینہ جب آ جاتا ہے تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں جلسے رکھے جاتے ہیں جلوس نکالے جاتے ہیں مکانوں پر اور محلوں میں جھنڈے لگائے جاتے ہیں اور لوگ نعرے لگاتے ہوئے جگہ جگہ کھانا کھلاتے ہوئے نظر آتے ہیں آج کل نوجوانوں کو بھی دیکھا گیا کہ جھنڈے پیشانی پر اور اس کا اسٹیچو یا اسٹیکر ہاتھوں پر اور اسی طرح سینے کے پاس لگا کر بڑے خوش اور خرم نظر آتے ہیں بڑے مسرور نظر آتے ہیں بڑے خوشی میں نظر آتے ہیں ہر مسلمان کو بحیثیت مسلمان ہونے کے غور کرنا چاہیے فکر کرنا چاہیے سوچنا چاہیے کہ کیا ہم صرف ربع الاول کے عاشق رسول ہیں کیا ہم صرف ربع الاول کے مہینے میں ہی خضور علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں آپ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے وحیثیت نبی بنا کر ساری امت کی طرف بھیجا ہے اور آپ علیہ السلام کو نمونہ بنایا ہے کہ آپ علیہ السلام کی زندگی ولادت سے لے کر بالغ ہونے تک جوان ہونے تک اور جوانی سے لے کر موت کے دن تک ہر ہر شعب حیات میں دن اور رات میں شادی بیاہ کے موقع پر تقریبات کے موقع پر پروگراموں کے موقع پر ولادت کے موقع پر نکاح کے موقع پر اور زندگی کے ایک ایک دن اور رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمیں بتائی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں بتایا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے حضور علیہ السلام نے اپنی سنتوں پر عمل کرنے کی ترغیب دی ہے اور حضور علیہ السلام نے سنتوں کو زندہ کرنے کے لئے فرمایا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ربع الاول کے مہینے میں ہم عزم کریں ارادہ کریں کہ ہماری یہ زندگی گزرتی جا رہی ہے سال ہا سال دیکھتے جا رہے ہیں گزرتے جا رہے ہیں اور ربع الاول کا مہینہ ہمارے درمیان کتنی مرتبہ آیا اور چلا گیا لیکن کیا ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی آئی کیا ہماری زندگیوں میں سنتوں میں اضافہ ہوا کیا حضور علیہ السلام کی اطاعت میں ہم سو فیصد عمل کرنے والے بنے یا نہیں بنے حضور کی زندگی کو ہم نے اپنے لئے آئیڈیل اور نمونہ بنایا یا نہیں بنایا حضور علیہ السلام سے جیسی محبت کرنے کا حق ہے ہم نے محبت کی ہے یا نہیں کی ہے ہر مسلمان مرد اور عورت کو اپنی ذات کا جائزہ لینا چاہیے اپنے آپ کا محاسبہ کر لینا چاہیے حضور علیہ السلام نے اپنی سنت پر عمل کرنے کے جو فضائل بیان فرمائے ہیں اس میں ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حفظ سنتی اکرمہم اللہ بی اربع خصالین کہ جس نے میری سنت کی حفاظت کی اور اس پر عمل کیا اللہ تعالیٰ اس کا اکرام کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا احترام فرمائیں گے اور چار چیزیں اسے عطا فرمائیں گے بطور انعام کے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المحبت فی قلوب البررہ جو لوگ سنتوں پر عمل کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بناتے ہیں ایسے لوگوں کی محبت نیک بندوں کی اللہ تعالیٰ کے ولی صفت اور اللہ تعالیٰ کے نیک اور منتخب اور محبوب جو بندے ہوتے ہیں ان لوگوں کے دلوں میں ایسے بندے کی محبت ڈال دی جاتی ہے جو حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتا ہے اور دوسری بات حضور علیہ السلام نے فرمائی والحیبت فی قلوب الفجرہ گناہگار اور فاسق و فاجر قسم کے لوگوں کے دلوں میں اس سنتوں پر عمل کرنے والے اور سنتوں کی حفاظت کرنے والے کی حیبت اور اس کی خوف کو ایسے فاسق و فاجر لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور تیسری چیز حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی والسعط فی الرزق کے رزق میں اللہ تعالی برکتیں دے دیتے ہیں رزق میں کشادگی عطا فرما دیتے ہیں اس لیے یہ بہت بڑا انعام ہے اور آخری بات حضور علیہ السلام نے اس حدیث میں یہ ارشاد فرمائی والثقت فی الدین کے دین میں مضبوطی عطا فرما دیتے ہیں اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں آپ کی اطاعت کریں اور زندگی کے ایک ایک شعبے میں جان جان کر کے اس میں حضور علیہ السلام کا کیا طریقہ رہا ہے حضور علیہ السلام کی کیا سنت رہی ہے معلومات حاصل کر کے علماء سے رابطہ کر کے اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں ربع الاول کا یہی پیغام ہے محض چند دنوں کے لیے خوشی منا لینا نعتیں اور نغمیں گا لینا سیرت النبی قویز کے پروگرام قائم کر لینا جلسے اور جلوس نکالنا اور قائم کرنا اور انعقاد کرنا اور مسجدوں کو لیٹنگ لگا لینا اور درود و سلام کی محفلیں اور مجلسیں قائم کرنا یہ سب وقتی چیزیں ہیں ہم سال بھر کے مسلمان ہیں زندگی بھر کے مسلمان ہیں ہم سال بھر کے عاشق رسول ہیں ہم زندگی بھر کے عاشق رسول ہیں ہم کسی ایک دن کو دس دن کو مہینے کو محدود کر کے اسی میں عشق رسول کو ظاہر کریں اسی میں سنتوں پر چلیں اور بقیہ سال اپنی منمانی اور منچلی میں گزاریں یہ ہرگز ہرگز جائز نہیں ہیں اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین